آرہا آمی جی ترپونڈ تلک جو ہے ماتھے پہ جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ کیسا وار کر دیا میشٹر آجی نے میشٹر آجی نے کہا کہ ترپونڈ تلک کا اثر پڑتا ہے آمی جی آمی جی آپ جواب دے سکتے ہیں آمی جی آپ جواب دے سکتے ہیں اتر پردیش کے جو ووٹرز ہیں ان پر فرق نہیں پڑتا کس کی موسکان کیسی ہے کس کی قت کاٹھی کیسی ہے کس کا پہناوہ کیسا ہے بس بس آپ کے پاس آؤں گا میں فانل کومنٹ کے لیے آمی جی آپ جواب دے سکتے ہیں آمی جی اشوک سنہا جی کو جواب دے سکتے ہیں ایک بہت اسٹیٹجک ایسٹ ہے کانگریس کے لیے وہ چیز یہ ہے کہ ایک ناری سے ساری دنیا ہاری پریانکا داندھی کا اسٹیٹجک یا ٹیکٹیکل یوز کیسے کرتے ہیں ان کا اپنا پوری ایکٹیویٹی کیا ہوگی پوری الیکشن کے ٹائم پر مجھے ایسا لگتا ہے راجنیتک وشلشک ایک ایمشتراجی ہیں دینیش 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 کافی دیر سے انزار کر رہا ہے ایک ایمشتراجی اپنی باہیں چڑھا رہا ہے کافی دیر سے سبھی کو تٹس سے جواب دینے کے لیے دیکھیں آج ان کی ٹائی جوابی زیادہ ٹائٹ سی ہے آپ سبھی سنیے بڑے تٹس سے پترکار ہیں جواب دینے کے لیے ایک دم تیار ہیں دیکھیں پریانکا گاندھی کا جو لانچ ہوا ہے سب جگہ خلبلی مچی ہوئی ہے پہلا کسٹن جو ڈیبیٹ میں چل رہا ہے کہ بھائی ان کے ٹارگٹ کیا ہے کانگریس کیا چاہتی ہے میں آتا ہوں لیکن میں مصرہ جی سے شروع کر کے ایک منٹ میں ہی ساری بار سمات کروں گا ابھی مصرہ جی بہت اچھا ویسلیشن کر رہے تھے اور راسید جی آپ کے چینل پر بیٹھ کر نہیں ان کا ویسلیشن ہوتا بھی بڑا غزب کیا ہے کانگریس پارٹیوں کی ایک مہلہ ابھی مصرہ جی کہہ رہے تھے ایک مہلہ نے مہا بھارت کر دیا تھا ارے آلریڈی دیس میں دو مہلہ پہلے تھی دو دیدئی ایک دیدئی اور آگئی ممطہ دیدئی تھی میاواتی بہن جی تھی اب پریانکا جی آگئی آپ موٹ کر کے رکھے آپ موٹ کر کے رکھے آپ موٹ کر کے رکھے میرسل جی سارے پوائنٹر میری جی بڑھا رہے ٹھیک parce جاتے ہوں میرسل جی آپ نوٹ کر کے رکھے گا جواب دنے دی نشی دی نشی آپ بول لیں امیق بھائی امیق بھائی امیق بھائی امیق جی امیق جی ایک رڈو جائی ہے اہاں ٹھیک ہے اوورلیپ نہیں کرتے اور یقین جانئے ٹوٹر پوری طرح سے پوری طرح سے پریانکہ مائے ہو گیا ہے اور ایسے میں پریانکہ گاندھی کے انٹری ہوئی ہے راجنیتک وشلشک ایک اے مشٹرہ جی ہیں دینیشی ایک میں رکھئے ایک اے مشٹرہ جی کافی دیر سے انزار کر رہا ہے ایک اے مشٹرہ جی اپنی باہیں چڑھا رہا ہے سبھی کو تٹس سے جواب دینے کے لیے دیکھیں آج ان کی ٹائی جواب زیادہ ٹائٹ سی ہے آپ سبھی سنیے بڑے تٹس سے پترکار ہیں جواب دینے کے لیے ایک دم تیار ہیں ایک اے مشٹرہ جی میں ایک چیز نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ پہلا تو یہ کہ اگر کانگریس پریہنکہ گاندھی کے ساتھ میں مضبوط ہوتی ہے اتر پردیش کے اندر تو مسلم ووٹ بینک کا کیا ہوگا پہلا دلت ووٹ بینک کا کیا ہوگا دوسرا اور دوسری ایک بات اور ہے پوری اتر پردیش میں ایک اور ورچس پر چلتا رہتا ہے برامل بنام تھاکر والا سننے میں آیا ہے برامل جو ہے بڑے ناراض ہیں کیونکہ تھاکروں کو وہاں پر وردہس دیا جا رہا ہے اور ان کا ورچس بھی لگاتار بڑھائے جا رہا ہے کون بڑھا رہا نہیں بڑھا رہا یہ شاید بتانے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان سبھی کی ناراضگی کے ساتھ میں اصل میں یہ سمجھائیے کہ یہ جو ووٹوں کی چٹنی بن رہی ہے کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا راشد بھارتی پولٹیکس میں بولنا ہو بڑے انٹریسٹنگ مطلب ٹرانسفورمیشن کے فیس سے جا رہی ہے اور یہ دیکھنا اور سمجھنا بہت انٹریسٹنگ کام ہے میں سارے وقتوں سے بھی بولوں گا کہ دو منٹ سن لیجئے گا دیکھیں پریانکا گاندھی کا جو لانچ ہوا ہے سب جگہ خلبلی مچی ہوئی ہے پہلا question جو debate میں چل رہا ہے کہ ان کے target کیا ہے Congress کیا چاہتی ہے اس کے پیچھے region ہے Congress کے تین target ہے سب سے پہلا target یہ ہے Congress بڑی کمجوری ستی میں ہے تو اپنی positioning وہ ایسے کرے کہ واپس اس کا جو دب دبا تھا اس پریستی کو وہ واپس لے آئے اپنی کھوئی ہی image کو اور اپنے power کو وہ establish کرے دوسرا چیز اس میں یہ ہے کہ ہر party چاہے BJP ہو چاہے Congress ہو اس کی fight اپنے سہیوگی دلوں سے بھی ہوتی ہے میں بولتا ہوں کہ اگر 400 seat BJP یا Congress کو آ گئی کون آدمی سہیوگی دلوں کو اپنے کندے پر ڈھونا چاہے گا وہ تو گھڑ بندھن چاہے BJP کا ہو چاہے کسی کا ہو وہ مجبوری میں ہوتا ہے تو Congress یہ بھی چاہے گی کہ دیرے دیرے گروہ کرتے ہوئے ہم پرانے اپنے اندرہ اور اس کے ٹائم پہ آئے جہاں ہمارا کوئی کومٹیٹر نہ ہو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مین ابھی فرنٹ پہ ان کے کومٹیٹر ہے of course Congress کا جو مین کومٹیٹر ہے کہ BJP پلس یعنی BJP اور ان کی ٹیم میں جو اور پارٹیاں شامل ہیں تو یہ تین ٹارگیٹ جو ہے پوری کی پوری جو ہے پریانکہ گاندھی کو لاہ کر کے جو ہے Congress جو ہے پورا کرے گی اب دیکھیں پریانکہ گاندھی ایک بہت strategic asset ہے Congress کے لیے سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیول پریانکہ گاندھی کو لا دیا تو ساری چیزیں ہو جائیں گی اب اس میں ساری چیزیں آگے دیکھنا یہ ہے کہ پریانکہ گاندھی کا use یہ لوگ کیسے کرتے ہیں strategic asset کی طرح کرتے ہیں کہ tactical ابھی انہوں نے ایک گلتی کی ہے tactical use کر کے یعنی ایک limited area میں بول دیا ہے کہ یہ کیول اس UP میں کام کریں گی حالانکہ ایسا ہوگا نہیں یہ چکمہ دینے کی رڑنیت یہ ہے بپکچ کی یہاں پہ بھی جیسے بی جے پی کے دینے سنگ جی بول رہے ہیں کہ Congress کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے سارے پارٹی کے پروکتہ Congress کو شامل کیا یا نہیں کیا وہ different چیز ہے لیکن Congress کی برائی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک چکمہ دینے کی strategy ان کی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی آچار سنگیتہ لاغو ہوگی سارا بپکچ کھل کے ان کی رڑنیت سامنے آ جائے گی دیکھنا ہے کہ Congress کتنے سیٹوں پہ اپنے کھڑے کرتی ہے اکیلے یا جو ہے مل جل کر کے چینز تو کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ کا جب فون آیا آپ کے چینل سے تو میں مہا بھارت کے کال میں چلا گیا اور مجھے ایک چیز یاد آ گئی وہ چیز یہ ہے کہ ایک ناری سے ساری دنیا ہاری تو اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ بی جے پی کے لیے بہت بڑا چیلنج اتھپن ہو جائے اور پورے ریزلٹ بدل جائے لیکن مہا بھارت کال میں بھی بھی تامہ ہارے تھے تو ایک ناری سے ہارے تھے یعنی شکھنڈی کو آگے کر دیا گیا تھا یہاں پہ بھی اگر Congress نے اور بیپکشی دلوں نے پریانکا گاندی اور overall strategic management کیا نا تو بی جے پی کو بہت بڑا ڈینٹ لگ سکتا ہے اس کے پیچھے ریزہ نا کیونکہ پریانکا گاندی سے پہلی چیز پریانکا گاندی کی positioning اور projection دیکھئے اگر یہ فرنٹ پہ کرتے ہیں مانگ لیا اس سے کچھ نہیں ہوگا کتنے aggressive یہ positioning کرتی ہیں کتنا active ہو کر کے یہ attack کرتی ہیں کیونکہ بی جے پی کی رنگی تھی ہے بہت aggressive attack یہ لوگ کرتے ہیں ان کو دیکھیں election یا کوئی competition win تب ہی کیا جاتا ہے جب آپ attack کریے اور aggressive attack کریے اور پورے force سے کریے کہ وہ soft nature سے campaigning کرنا وہ نہیں ہوتا ہے اس سے آپ کو result نہیں ملے گا اسی لیے میں بولنا ہو کہ پریانکا گاندی کا strategic یا tactical use کیسے کرتے ہیں ان کا اپنا پوری ایکٹیویٹی کیا ہوگی پوری election کے ٹائم پر مرکال سے سب یہ decide کرے گا کہ election کا result کیا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے تیسری بات آپ دیکھیں آج social media کا یوگ ہے digital india کا یوگ ہے اب لوگ اس کے پیچھے نہیں دوڑیں گے کہ کون کئیسا مسکر آتا ہے اور کس سے مسکان ملتی ہے کس سے ساڑی ملتی ہے کس سے ناک ملتا ہے آپ جنتا بہت آگے جا چکی ہے اور ہم ایک سونسوک کے ناتے صدیہ اس دل کو ہم یہ کہتے ہیں گھر ساتھ کہتے ہیں کہ بھاجپا ہماری لائک مائن پارٹی ہے کیونکہ وہ ہمارے نیچوں سب سے ادھک مانتی ہیں مگر ہم دوسروں پرہج نہیں کرتے ہیں ہم اسے بھی اپنا مانتے ہیں میں بتا دوں آپ سے کہ پریانکہ وارڈرا کے آ جانے سے اتر بردیس سے کوئی بہت بڑی حلچل نہیں ہونے والی ہے اگر کوئی ان کی اپلبدی ہو ایک تو یہ بات ہے جرور ہے کہ گاندھی پریواد ساتھ پڑھے لکھی ہیں یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی اپلبدی ابھی تک جیسے راہل جی ہے تو راہل کہیں راہل کہیں پنچات ادھر سے لے کر کے اور منتری تک تو کہیں رہے نہیں تو اپلبدی معلوم نہیں محسوس نہیں ہوتی کہ آخر دیش کے لئے کیا کریں گے اگر پریانکہ دیش کے لئے کچھ کر سکتی ہیں اور دیش کے مان کو اٹھا سکتی ہیں دنیشی ایک ہی فرنٹ پر آپ کو گھیرا جا رہا ہے سماجوادی پارٹی کی طرح سے بھی کانگریس کی طرح سے باقیوں کی طرح سے بھی ارچنا جی بس ایک منٹ لیے دنیشی کے پاس جا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آنگا دنیشی یہی کمیونیلزم کا جو ایک فرنٹ ہے سامپردائکتہ ہے اسی پر گھیرا جا رہا ہے بولی 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 آپ بولنے بولنے میں آتا ہوں لیکن میں مصرہ جی سے شروع کر کے ایک منٹ میں ہی ساری بات سمات کروں گا ابھی مصرہ جی بہت اچھا بسلیسر کر رہے تھے اور راسد جی آپ کے چینل پر بیٹھ کر ان کا بسلیشن ہوتا بھی بڑا غزب کھا ہے کانگریس پارٹی اور پریانکا اور راہل گاندی پر بسلیسر کریں بسلیسر کریں تو تھوڑا سا مجھے تاجب لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ سے اچھوٹا نہیں ہے جب لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ ایک مہلا ابھی مصرہ جی کہہ رہے تھے ایک مہلا نے مہا بھارت کر دیا تھا کیا ہو ارے آل ریڈی دیس میں دو مہلا پہلے تھی دو دیدی ایک دیدی اور آگئی ممتہ دیدی تھی مایہ وطی بہن جی تھی اب پریانکا جی آگئی فرق ہے سر میں فرق بتاؤں گا آپ کو آپ نے موٹ کر کے رکھے آپ موٹ کر کے رکھے آپ موٹ کر کے رکھے جواب دیجے گا آج مصرہ جی بلکل وہ والی پکچر دیکھ کر کے آئے ہای سر آپ یہ بول رہے ہیں کہ ناری کا کوئی لوگ دان نہیں ہے سر وہ چاہے رمتہ دیدی ہوں پچاس پر سر پاپولیشن ارچانا جی بھی یہاں بیٹھے ہوئی ارچانا بھی دیدی ارچانا جی کے بال جاتا ہوں مشٹرہ جی آپ نوٹ کر کے رکھے گا جواب دینے کے لئے دینے شیئے آپ بول لیں امیق بھائی امیق بھائی امیق جی امیق جی ایک اٹھو جائیے ہاں ٹھیک ہے اوورلیپس نہیں کرتے اوورلیپس نہیں کرتے دینے شیئے کو اپنی بات پوری کہہ لیں دینے شیئے ایک بار میں اپنی بات پوری کہہ لیں جی جب یہ بیچ میں بولیں گے نہیں تب نہیں مجھے ایک چیز سمجھا دیجئے کہ دو ہزار نو کے چناؤں میں پریانکا نے پرچار کیا تھا کی نہیں دو ہزار بارہ کے چناؤں میں پریانکا نے پرچار کیا تھا کی نہیں دو ہزار چودہ کے چناؤں پریانکا نے پرچار کیا تھا نہیں 2017 کے چناؤں میں پریانکہ نے پرچار کیا تھا کیا تھا پریانکہ پلے اتفسل دیس میں رائے اور بریلی اور امیٹھی میں پریانکہ جی پرچار کرتی تھی سب سب کیار کریں گے اور دو سیٹیں ملی ماں اور بیٹے کی اور آگے بڑھئے آپ سترہ میں آ جائیے پرچار کیا آج آپ کو پتا ہے امیٹھی سنسدی چھیتر میں پانچ سیٹ ہے بیدان سبا کی اور رائے بریلی سنسدی چھیتر میں پانچ سیٹ ہے ان ماں بیٹے اور بیٹی کے پرچار کرنے کے بعد کانگریس پارٹی کے پاس کتنی سیٹھے پتا ہے ایک سیٹ امیتھی میں اور ایک سیٹ رائیوریلی میں ارے آپ بات کریے تو تٹھوں کے آدھار پر کریے ایک بار ارچانہ جی کے باہر چلتا ہوں دنیشی چلدی پورا کلیجے ارچانہ جی آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہیں دنیشی ارچانہ جی آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہیں ایک بار بھی ابھی تک میں ان کے پاس نہیں کیا ایک ہماریوں کے استطیق کو بھی نکارا نہیں جا سکتا ایک مہلا کے میں سوہم بہت عزت کرتا ہوں اور ہر ایک ہندوستانی ہر ایک ہندوستانی کسی بھی مہلا کسی بھی ناری کے بہت عزت کرتا ہے امیق بھی ایک مشرا جی دو انگلز آپ سے محلی بارے ہیں ٹھیک امیق بھائی یہ میڈیور پوائنٹ ایک ہمشترہ جی دو انگل سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے نا ہندوستان ایک بڑا جذباتی سا ملک ہے ہندوستان کبھی بھی ایرگنس برداشت نہیں کر پاتا ہے آپ کا یاد ہے اپریل دوہزار چودہ حالہ کی کانگریس کی بہت بری ہار ہوئی تھی پہنٹالیس سیٹوں تک ہی سیمٹ گئی تھی دوہزار چودہ میں لیکن اپریل دوہزار چودہ میں ایک بڑی بڑی بہت بڑی بہت بڑی بات بولی تھی پ انہوں نے کہا تھا دیکھو بھئی یہ بھارہ دیش ہے اسے چلانے کے لیے چھپن انچ کے سینے کی ضرورت نہیں ہے اسے چلانے کے لیے دریا جیسا دل ہونا چاہیے کیا وہ ایک ایموشنل کنیکٹ بنا لیتی ہیں پریانکا گانڈی ایک اور دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ناصیمہ راو سرکار کی ہار کے بعد سونیا گانڈی نے انیس سو ستانبے میں پارٹی کے ممبرشپ لی تھی پارٹی کی ایک سو چالیس سیٹیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کانگریس انیس سو چھانب سو لے کر کے دوہزا چار تک ستہ سے بلکل باہر رہی تھی پھر انیس سو چھانبے میں ادھاکش منی ننیانبے میں چناؤ جیتی دوہزا چار دوہزا نو میں کانگریس کو ستہ دلوائی کیا اس طرح کا عورہ پریانکا گانڈی کا ہے یہ آپ کا سوال بڑا سہی ہے میں بھی اسی پوائنٹ پر بولنے والا تھا رہا شد دیکھے ہے کیا پہلے جرہ دیکھے پریانکا گانڈی کے کامٹیشن میں جو ہے ہمارے ماننی پردھان منتری جی سری ناریندر موڈی جی آپ ان کا عورہ پہلے کامٹیشن کیجئے بہت ہی پربہوش آلی بیقتیتو ہے بولنا مددوں کو کسی چیز کو ایسے پریزنٹ کرنا کی ایموشنل بانڈنگ ہو جاتی ہے یہ ان کی خوبی ہے یہ خوبی بیپکش میں چونکہ مہلاؤں کا ایک نیچورل جو ہے ان کے پاس یہ پرورتی ہوتی ہے نیچر ان کو دیے رہتا ہے کہ اگر کنیکٹ کرنا ہے تو وہ زیادہ سوفٹ ہوتی ہے پبلک سے تو یہ ایک ایڈٹ جو ہے نیچورل بینیفٹ ہوتا ہے یہ پریانکا گانڈی میں بھی ہے دوسری چیز آپ یہ دیکھئے جو ابھی کچھ لوگ بول رہے تھے کہ پریانکا گانڈی کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے میں بولتا ہوں کہ یہی ایکسپیرینس نہ ہونا ان کی یو ایسپی بنے گی پوچھئے کیسے دوسرے کسی نیتا پہ تو بی جے پی یا اپوزیشن والے داغ لگا دیتے ہیں آپ نے یہاں گلتی کی وہاں گلتی کی پریانکا گانڈی کا پورا کیریئر چکی انہوں نے کام نہیں کیا کبھی پت پہ نہیں رہے تو پورا صاف ہے تو پہلی بار ان کو یہ ایڈوانٹیج مل جائے گا کوئی داغ نہیں لگا پائے گا کوئی question نہیں اٹھا پائے گا this is one thing میں یہ بھی نہیں بولتا ہوں کہ کیول پریانکا گانڈی کو launch کر دیا تو سارے target achieve ہو جائیں گے آگے پریانکا گانڈی جی اپنا utilization کیسے کرتی ہیں tactical کرتی ہیں اسٹیٹجک کرتی ہیں کتنا aggressive ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں یہ ان سک چیزوں پر depend کرے گا ایک بچے کو اسکول میں admission دیرا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نوکری پا جائے گا اسپیس بن جائے گا پورا course of action ہوتا ہے میں اس چیز کا بھی ویٹ کر رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ پریانکا گانڈی front جو ہے اس پہ آ کر کے aggressive way میں کریں گی موڈی جی کیلئے بڑا مشکل ہو جائے گا پریانکا گانڈی کو گیرنا کیونکہ کوئی گلتی ہے ہی نہیں کوئی داغ ہے ہی نہیں اور ایک چیز اور ہے موڈی جی اگر پریانکا گانڈی کو front پہ attack کریں گے جیسے دوسرے نیتاؤں کو کرتے ہیں تو موڈی جی کے لئے اپنے آپ ایک question mark ہوگا آپ دیکھ لیجیے گا پورے چناؤں میں ہو سکتا ہے موڈی جی بائی پاس کر دے پریانکا گانڈی کو شاید ابھی تک موڈی جی نے پریانکا گانڈی کے اوپر نہیں بولا جو دوسرے پروکتہ ہے وہ بول رہے ہیں پریانکا گانڈی نے کیا کیا بولا ہے ماں گانڈا کے بارے میں کہ 58000 کروڑ روپے ڈکار گئے اور وہ ایکسپریس وے جو 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 لکھنو سے گورکپور کا بنا اور جو بنارس سے گورکپور بن رہا ہے وہ تو میرے نیتہ شریع اخلیش یادو جی نے بنایا جا کے موڈی جی پھیتا کاٹ آئے جیسے کی پوروی اتر پردیس کے ساتھ کیا گیا تھا جس میں میں بھی آتا ہوں میں بھی وہیں ایک پوروانچل کا ہوں اس لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پچھلی سرکار چاہے وہ سواجوادی پارٹی کی سرکار نہیں ہو چاہے بسپا کی سرکار نہیں ہو لوگوں نے کیا کیا پوروانچل کے لیے آج اگر آپ دیکھئے تو پوروانچل کے لیے کوئی پہلی بار اگر سرکار کوئی یوجنا بنا رہے ہیں الگ سے کوئی یوجنا بنا رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ماننی مہدی جی کی سرکار اور ماننی یوگی جی کی سرکار بنائی اور ماننی یہ تو پوروانچل کے سو بھاگ کی بات ہے کہ ماننی پردان منتری جی نے اپنا لوگ صدح چھتر بھی اگر انہوں نے کہیں چین کیا تو انہوں نے کاسی کا چین کیا اور آج اگر آپ راست جی پہلے کاسی آپ گئے ہوں آج آپ جا کر کاسی دیکھئے پہلے آپ کبھی آپ کم میلے میں گئے رہے ہوں آج آپ جا کر کم میلے کو دیکھئے اس کے پہلے کبھی آپ اجودھا گئے رہے ہوں پھر آپ اجودھا جا کر دیکھئے تو جتنا بکاس ان پانچ ورسوں میں ہوا مجھے نہیں لگتا ہے کہ تحاس میں کبھی ہوا ہے نمبر ایک میں سمجھتا ہوں کہ راجنیتک بیچے نہیں مگر کوئی نہیں ہے دیکھئے اب جنتا بہت جاگروک ہو گئی بھائی اب وہ پہلے جنتا نہیں ہے اب جنتا سمجھ دار ہو گئی ہے اب کس کا دانت کیسا دکھتا ہے کس کے اوٹ کیسا چلتے ہیں کس کے ناگ لمبی یہ سب چیزیں بہت بیمانی چیزیں ہیں اب آدمی کو اپنا جن پردنیدی مینیجر چاہیے اچھا مینیجر جو ہم ہم کو آگے بڑھا سکے اور یہ مسکان اسکان بالوال سب پیچھے کی چیز ہے بھائی اب آگے ہم کو پڑھتا ہے یہ کیسا وار کر دیا مسٹرہ جی نے مسٹرہ جی نے کہا کہ تریپونڈا تلک کا اثر پڑھتا ہے امیج جی آپ جواب دے سکتے ہیں امیج جی آپ جواب دے سکتے ہیں اتر پردیش کی اتر پردیش کے جو ووٹرز ہیں ان پر فرق نہیں پڑتا کس کی مسکان کیسی ہے کس کی پتکاٹھی کیسی ہے کس کا پہناواں کیسا ہے بس بس آپ کے پاس آؤں گا میں فائنل کومنٹ کے لیے امیج جی آپ جواب دے سکتے ہیں آمی جی اشوک سنہا جی کو جواب دے سکتے ہیں آپ دیکھئے دیکھئے جی اشوک مصرہ جی اور سنہا جی جس کا بھی جو بھی ہے یہ قد کاٹھی ناک نقص پہ آج جانے کی اگر ضرورت ان کو پڑ گئی ہے تو سمجھ جائے بیچانی پوری بھرکور بیچانی ہے چھوٹی باتوں کو اٹھا رہی قد کاٹھی مسٹرہ آپ کو ایک آگے سو کا ماندر لکھ کے چلتے ہیں سر آپ کے بھاسڑ میں ارچانہ جی سے ارچانہ جی سے اس کا جواب لینا چاہیے ایک آخری کومنٹ ارچانہ جی ایک آخری کومنٹ آپ تو ہونا چاہیے ارچانہ جی ایک آپ کا آخری کومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو کہ آپ کو اعتراض ہے ارچنا جی ارچنا جی کیا آپ کو اعتراض ہے ایک بار ارچنا جی کو سن لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی